بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے عسام صحف اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپلر ٹی وی حضرت بر امام صدقاء رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کے لئے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کا حصول بھی بہت ضروری عمر ہے یہی وجہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں عقیدہ توحید و رسالت کی اہمیت پر بہت ضرور دیا حضرت بر امام صدقاء رحمت اللہ علیہ کے اقوال علم تصوف میں چاند ستاروں کی مانند اہمیت رکھتے ہیں حضرت بر امام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ ہر شئے پر قادر ہے اللہ عز و جل کے افغال کے علم کے بارے میں حضرت بر امام صدقاء رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل ہی کل کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے اور اسی نے ہی اپنی محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت و طریقت کا علم عطا فرمایا علم شریعت میں کتاب حکمت یعنی قرآن مجید عطا فرمائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی اور اجمائی امت کی اہمیت کو اجاگر کیا حضرت بر امام رحمت اللہ علیہ اپنی مریدوں کو ہمیشہ صراطی مستقیم پر چلنے کی ہدایت کرتے تھے حضرت بر امام رحمت اللہ علیہ چشمہ رشتو ہدایت تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھلائی کے لیے ہیں جن پر چل کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاِ الٰہی حاصل کر سکتی ہے باشای وقت کو پانچ نصیحتیں کتب سیر میں منقول ہے کہ شہنشاہ ہند بہادر شاہ اول نے جب حضرت بر امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی روحانیت کا شہرہ سنا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدم بوسی کے بعد ہیرے جوہرات سے بھرا اقتحال نظرانے کے طور پر پیش کیا حضرت بر امام رحمت اللہ علیہ نے جب ہیرے جوہرات دیکھے تو مسکراتے ہوئے فرمایا بہادر شاہ یہ ہیرے جوہرات تو دنیا والوں کے لیے ہیں درویشوں کی نزدیک یہ سب عام پتھر کنکریوں سے زیادہ نہیں ہیں بہادر شاہ اول نے آپ رحمت اللہ علیہ سے استدا کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ یہ نظرانہ قبول فرمالیں آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر بہادر شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک ان کی کچھ حیثیت نہیں ہے بہادر شاہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے کلام کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنا اسرار جاری رکھا حضرت بر امام رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بہادر شاہ کسی بھی صورت نہیں ٹال رہا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسلح کو ایک کونے سے ہٹایا اور بہادر شاہ سے کہا ادھر دیکھو جب بہادر شاہ نے دیکھا تو مسلح کے نیچے بیش بہا جواہرات ہیرے اور موتی موجود تھے بہادر شاہ یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے معافی کا خواستکار ہوا حضرت بر امام سرکار رحمت اللہ علیہ نے بہادر شاہ کو نادم دیکھ کر فرمایا دنیا کے ہیرے جواہرات سے زیادہ وہ جواہرات کمتی ہیں جو اللہ عز و جل کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں بہادر شاہ نے حضرت بر امام سرکار رحمت اللہ علیہ سے نصیحت اور دعا کی ترخواست کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہادر شاہ میں تمہیں صرف پانچ باتوں کے نصیحت کرتا ہوں اگر تم ان پر عمل کروگے تو فلاح پاؤگے بادشاہ کے اولین فرائز میں شامل ہے کہ وہ سوم و سلات کا پابند ہو بادشاہ غیر مسلموں نادروں بیواؤں یتیموں اور مفلسوں کا خیر خواہ ہو بادشاہ کو چاہیے کہ وہ رعایہ کی فلاح و بہبود کا ہر ممکن خیال لکھنے کی کوشش کرے بادشاہ اسلام کی ترقی اور فروغ کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروے کار لائے بادشاہ عوام الناس کے سامنے سیرت و کردار کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے تاکہ عوام الناس اس کی پیروی کر کے گناہوں سے بچیں اور نیک آمال کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی ان نصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرنڈز مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فی مان اللہ اللہ حافظ